علی بھئی میں حقیقت ٹی وی کو کافی فالو کرتا ہوں سوال یہ کہ کیا افغان تالبان حق پر ہیں کیا جہاد صرف ریاست پر ہی فرض ہے جبکہ ریاست جہاد سے گریز کرے دیکھیں افغان تالبان نے جو جہاد کی ہے نا امریکہ کے خلاف اس میں تو زہر ہے ہم ان کے ساتھ ہیں صحیح مسلم میں عدیث ہے کہ اگر تیرے گھر میں چور گھوسائیں تو ان سے لڑ اگر تو مارا گیا تو شہید اور اگر تو نے سامنے والے کو مار دیا تو تجھ پہ کوئی قدغن نہیں ہے افغان جہاد جو مسلمانوں نے امریکنز کے خلاف کیا کافروں کے خلاف کیا ان کی سرزمین میں گھز گئے چاہے رشینز تھے چاہے امریکن تھے اس سے پہلے بریٹش تھے تو اس کو تو ہم جائز سمجھتے ہیں لیکن افغان جہاد سے مراد اگر کوئی یہ لیتا ہے کہ مسلمانوں نے مسلمانوں کو قتل کرنا ہے اور پاور کی جنگ کے اندر ایک دوسرے کو مارنے کی کوشش کرنی ہے صرف اس کے لئے تو اس کو تو نہیں کوئی بھی جائز کہے گا تو افغان طالبان کا جہاد تو ان کے خلاف تھا اب جو صورتحال ہے وہ تو ابھی ہمیں کلیر نہیں کہ کیا ہے باقی ہماری حکومت نے جو اس وقت سٹانس لی ہے میرے خیال ہے یہ سٹانس ہمیشہ سے ہمیں لینا چاہیے تھا تو ہم لوگ امن میں رہتے ہیں رشیہ کی وار کے اگنسٹ بھی جو ہمارے ابھی پرائم نیسٹر نے تقریر کی ہے کہ ہم پیس کے ساتھی تو ہیں لیکن جنگ کے ساتھی کسی کے ساتھ نہیں بنیں گے یہی کچھ پہلے بھی کرنا چاہیے تھا آج تو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ پرویز مشرف اور جاولہ دونوں کے فیصلے غلط ہیں جو آج تک ہم بھوگت رہے ہیں شکر ہے اب یہ فیصلہ ادھر کوئی نہیں ہوا اللہ نہ کرے کہ کوئی اور فیصلہ ہو کیا طالبان اسلام کا غلبہ چاہ رہے ہیں طالبان نے تو خود کہہ دیے جی ہم آندہ کے بعد کسی ملک کے اندر انویجن نہیں کریں گے ہم عورتوں کو یہ ان کے ترجمان کے میں نے پورا انٹرویو سنے ابھی تو ان کے ترجمان کے انٹرویو آ چکے ہیں وہ تو کافی موڈریٹ ہو چکے ہیں انہوں نے کہا ہم بچیوں کی تعلیم پر کوئی بندی نہیں لگائیں گے یونیسٹریز میں پڑھیں صرف ہم کہتے ہیں ہجاب کے ساتھ نوکری بھی کریں اور پڑھیں بھی تو بلکل ٹھیک ہے اس میں کیا عرض ہے ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنا یہ جو انقلاب ہے اس کو ایکسپورٹ نہیں کریں گے کہ کسی ملک میں چڑھ نہیں دوڑیں گے ہم افغانستان کے لیے ہی سب کچھ کر رہے ہیں افغانستان کے اندر ہی رہیں گے تو میرے خیال ہے آپ تو کسی کو ان سے کوئی اتراز نہیں ہونا چاہیے لوگوں کو اتراز یہی تھا نا کہ یہ ادھر بھی خانہ جنگی ہے دوسرے ملکوں میں بھی ایکسپورٹ کریں گے وہ تو خود کہہ رہے ہیں ہم نہیں کریں گے اب آپ کہیں گے نی وہ اوپر اوپر سے کہہ رہے ہیں اندر سے نہیں کہہ رہے ہیں یہ آپ اندر کا معاملہ اللہ کے سپورٹ ہے آپ اوپر اوپر کی بات کریں جب وقت آئے گا پھر دیکھی جائی تو ابھی تو میرے خیال ہے آج کل تو ان کا صورتیال جو ان کی کمزوری ہیں لوگ ہائی لائٹ کرتے تھے نا کافیت تک انہوں نے اور کم کر لی ہے